مصطفیٰ مصطفیٰ گناہگار امت سے پیار اللہ اللہ گناہگار امت سے پیار اللہ اللہ گناہگار امت سے پیار اللہ اللہ تو بیٹا آپ کے والد کی جیس کو کتنا عقصہ ہو گیا ہے پانچ سال ہو گیا ہے تو ناظرین کرام آج میں موجود ہوں اس مان جی کے پاس اس بہن جی کے پاس ان کے ہسپینڈ کی پانچ سال ہو گئے ہیں اس بیچاری کی دو بیٹیاں ہیں اللہ پاک اس بیٹی کے نصیب اچھے کرے انہیں فرض اٹھا جیا ہے اور ایک بیٹی اس کے پاس ہے اس بیچاری کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو ان کا کرنے والا اور کوئی نہیں پھر بھی یہ اپنی بیٹی کے ساتھ خود بھی اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر یہ بان بناتی ہیں یہ مان جی ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کی مدد سے یہ کام کرتی ہیں بان بنا کر اپنے لیے اپنی بیٹی کے لیے کچھ کما رہی ہیں شام کے لیے روزی روٹی بناتی ہیں تو اب انہوں نے بلوایا ہے انہی سے ہی زبانی لیتے ہیں اسلام علیکم مان جی کیسے ہیں طبیعہ ٹھیک ہے تو مان جی یہ کیا کام کر رہی ہیں آپ اچھا جی یہ جہاں سے آپ کو کتنے پیسے دیتے ہیں ہونڈا جو روپے بنتے ہیں بیٹا آپ کے مالک کی بیت کو کتنا سا ہو گیا ہے پانچ سال ہو گیا ہے آپ کتنی بہنیں ہیں دو بہنی ہیں اچھا جی تو بیٹا آپ اور کی کام جانتی ہیں اس کو اس کے لیے جی سلائی مشین چلاتی ہیں تو آپ نے آج بلوایا ہے ہمیں کیا کہنا چاہیے سلائی مشین دے دیں آپ کو تو سلائی کا کام جانتی ہیں آپ کہاں پر کرتی ہیں کام آپ پروشیوں کے گھر میں کاتی ہیں اچھا جی سلائی کا کام سیکھتی ہیں یا کام کرتی ہیں وہاں کرتی ہوں وہاں جا کرتی ہیں اچھا جی کپڑے چاہ کے اندیا کو ہیک سوپ میلتے پاس وہ پانچ سو چار سو اچھا جی اللہ پاک آپ کی مشکل دور فرمائے تو میری اس بہن جی کا کہنا ہے میں پروشیوں کے گھر میں جا کر سلائی کا کام کرتی ہوں جو میرے پاس کپڑے آتے ہیں وہاں جا کر ان کی سلائی کرتی ہوں اور وہ سلائی مشین کا رنٹ لیتے ہیں 2 سو روپے چار سو روپے میں ایک سوٹ کی اجرت لیتی ہوں دو سو روپے اُس کا رنٹ ادا کرتی ہوں تو دو سو روپے مجھے ملتے ہیں اس کے سلائی میری بہن جی کا کہنا ہے اگر مجھے سلائی مشین میری اپنی ہو مجھے ملی جائے سلائی مشین وہ ہی چارسو روپے مجھے بچت ملے گی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی ماں کا اور اپنے لیے روزی روٹی آسانی سے کما سکوں گی اپنی ماں کو اس مشکت والے کام سے بھی بچا لوں گی تو میری ریکویسٹ ہے اس یتیم بچی کے لیے ایک سلیہ مشین کی ضرورت ہے یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے لیے روزی روٹی کمانا چاہتی ہے نہ ان کا کوئی بھائی ہے نہ والد کوئی نہیں ان کا سارا جو ان کو سپورٹ کر سکے ماں بیچاری وہ بھی گیسی بلہ ہے ایک خاص سے میری بہن جی اور ماں جی بان بان بنا کر بیس روپہ ان کا کہنا ہے ایک دن کا کما لیتی ہے دیکھیں بہت مشکت والا کام ہے اور ماں جی جیسی بلہ ہے ایک ہاتھ اور ایک پہنگ کی مدد سے یہ کام کر رہے ہیں ماں جی آپ پہنگ کی مدد سے کام کر رہے ہیں یہ آپ کے آسانی سے ہو جاتا ہے جی ہاں جی ہاں جی اتنا طریقہ نہیں ہے بس فیوے سے کل لیتے تھوڑا اچھا جی اتنا طریقہ نہیں ہے اچھا جی پہنگ سے کیسے بلتا ہے تو میری بہن جی کا کہنا ہے چاکرہ پیڑ تو پالنا آئے غریب جو ہاں غریب جو پالنا ہے اسی وجہ سے یہ میری مان جی بہت مشکل سے یہ کام کر رہی ہیں اپنی پیٹ کی خاطر روپیہ ملتے ہیں میرا بچہ اثر روپاہ جی کیا ملتے ہیں مات چیز نہیں ہے جی جی تو میں ریکویسٹ کروں گا اپیل کروں گا بچہ کے لیے اس مان جی کے لیے ایک سلئی مشین کی ضرورت ہے اس بچہ کے لیے ان کا کہنا ہے مجھے سلئی مشین مل جائے یہاں پر بیس روپاہ کمارکنگ ہو ایک گن میں تو اگر سلئی مشین مل جائے میں چار سو روپاہ کمار ہوں گی تو میں ریکویسٹ کروں گا اس بچہ کے لیے آئیں ان کی دعوں کا حشہ بنائیں شین کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے دعوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ پاکات کے لیے اچھا مسئلہ بنائے گا انشاءاللہ